موسیقی نشست ہوتی ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم یہاں پر یہ محفظ سجائے ہوتے ہیں شان رمضان دوزار چوبیس کا آج یہ اٹھائیسوہ نشریہ ہے اٹھائیسوہ نشریہات ہے چوزار رمضان المبارک وی بی بی ہیمانی شان علم کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہمارے پارٹسپنٹس ہیں پارٹسپنٹ اے ہیں نیلو فر صاحبہ السلام علیکم والیکم کیا کرتی ہے نیلو فر صاحبہ سر میں ہاؤس وائف ہوں اور کیا کہتے ہیں مانٹسٹری بھی کرتی ہوں مانٹسٹری ٹیچر بھی ہوں زبردست ویلکم تو دی شو بہت شکریہ آنے کا محمد ایان خان صاحب السلام علیکم والیہ السلام کیا کرتے ہیں ایان بھائی سٹوڈنٹ کیا پڑھ رہا ہے اسٹرنامی سوری اسٹرنامی زبردست اور ہمارے پارٹسپنٹسی ہیں مہا جبین صاحبہ السلام علیکم والیکم صاحبہ کیا کرتی ہیں مہا جبین صاحبہ ٹیچنگ کرتی ہوں لولی اوکے سو ہمارے تینوں پارٹسپنٹس یہاں پر موجود ہیں وی بی بی ہمانی وائیڈ ڈرینج ہے ہر بل نیچرل اورگینک پرڈکٹس کی اور پرفیوم کی اور ہم نے حالی بھی اپنا نیا پرفیوم ماسومانہ سوال بھی لانچ کر دیا ہے جو کہ آپ تمام تر آوٹلٹ سے پاکستان کے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ڈاک صاحب یہ عمر نے مجھے آتے ہی کہہ دیا ہے کہ میری ٹیم سی ہے کیا یہ بات سچ ہے نو پھر نہیں تینوں کی ٹیم تو ایک ہی ہوگی چلیں آج ایک ٹیم آپ کی ایک ٹیم آپ کی آج آپ دونوں میں مقابلہ بی بی آپ کی بی اور عمر صاحب کی ٹیم کونسی ہے بی بی سب کی بی ہو گئی یا نہیں چلیں بس بی پہ یہ لوگ کر دیا ٹھیک ہے جناب آپ لوگ کو رولز ان ایگولیشنز معلوم ہے پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے صحیح جواب پر پلس ٹین غلط جواب پر مائنس ٹین صحیح جواب پر ہم بھرپور تعلیاں بجا کر آپ کی حوصلہ افضائی کریں گے اور اگر جواب غلط ہوگا تو ہم تازیت کریں گے کیسے دی اور رائٹ تو بجا دیجئے ایک مردبہ تعلیاں تاکہ ذرا کیا تاریخ ہے بھے آج پچیس مارچ ہے میرا خیال ہے پچیس مارچ ہے کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے آج ایک یادگار تاریخ ہے کیا ہوا تاچ کس نے بجائے بھئی میرے بجائے تھا بین ہے وہ بتاہرہ مجھے جی بین ہے جی سر کیا ہوا تاچ ورلڈ کپ چیتا تھا پاکستان 1992 کا ورلڈ کپ پاکستان آج جیتا تھا صحیح ہے آپ کا جواب آرائی آپ جانتے ہیں ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلا ورلڈ کپ کونسا تھا جو کلر کٹ میں ہوا تھا اس سے پہلے وائٹ کٹ میں ہوتا تھا کلر کٹ میں ہونے والا پہلا ورلڈ کپ کونسا تھا 1992 کا ہی تھا یا اس کے بعد جو ہوا 1996 کا وہ اللہ 1996 کا 1996 غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے کلر کٹ میں پہلا جو ورلڈ کپ تھا وہ بھی 1992 کا ہی تھا ہاں وائٹ بول کے ساتھ جو پہلا ورلڈ کپ وہ 92 کا تھا 96 کا تھا 96 کا 1996 وہ بھی 92 کا تھا غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے اچھا یہ جو 92 کا ورلڈ کپ تھا یہ کن دو ممالک میں ہوا تھا B جی سر فائنل ورلڈ کپ آسٹریلیا گندر وہ تو سوال نہیں سونا آپ نے سر این میں مس ہوئی ہے آپ مجھے پوچھ رہو کہ بتا رہو کیا کر رہو ہے ریپیٹ یار چلیں منع کر دیا سبنا صحیح منع کیا ہے کیونکہ جب آپ بزر بجا دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ باقیوں کو جواب سے محروم کر دیتے ہیں اس کے بعد ہی نہیں ہوتا کہ آپ بزر بجا دیں پھر کہیں سوال ریپیٹ کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں اس کے غلط ہوگا مائنس ٹین ہوں گے بے معذرت سوال جاری ہے میں آپشنز دے دیتا ہوں کوئی بھی بزر بجا ستا ہے سر یہی سوال آپ یہی کر رہے ہیں جی یہی کر رہا ہوں سر انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا انہوں نے ایک ہی سوال میں دو غلط جواب دیا مائنس ٹوینٹی کرنے میرا خیالہ نہیں مائنس ٹین غلط ہوگی آپ کوئی مجھے اگر سوال کرنے دے دیں تو میں یہ سوال کروں سوال یہ ہے جوہ ہی جوہ غلط ہے میں سوال پوچھتا ہوں سوال یہ تھا کہ انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ کہاں کن دو ممالک میں منرقید ہوا تھا میں آپشنز دیتا ہوں وہ دو ممالک جہاں نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ بوا تھا وہ آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ ہیں یا سرلنکا اور بنگلہ دیش ہیں آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ یہ ہوا نا صحیح جواب صحیح جواب اوک ہے صحیح ہے نائنٹی نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں نو ٹیموں نے حصہ لیا تھا یا انیس نو نو ٹیموں نے حصہ لیا تھا کیا بات ہے زبردست چھا گئیں آپ سب سے زیادہ رنس اس ورلڈ کپ میں میں آپشنز دے دوں گا اگر مشکل لگے تو کہ اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنس کس نے بنائے تھے نیوزیل کس نے بنائے جیوازی آپ بزر بجا دیا ہے تو آپ کیسے آپشنز دے دوں گا بھائی آپ تو بزر بجا دیا آپ نے باپ بتائیں میں آپشنز دینا لگا تھا لیکن آپ نے بزر بجا دیا ہاں جی اب تکہ مار دیں غلط بھی جواب ہوگا تو مائنس چین ہوں گے نہیں دیا تو بھی مائنس چین ہوں گے فائیف فور تھری ٹو ون مائنس چین ہوں گے معذرت بزر بجانے میں اس وقت کی بزر بجائیں جب آپ کو یقین ہو کیونکہ آپ کو جواب آتا ہے چونکہ بزر بجانے کی باز سوال آگے نہیں بڑ سکتا چونکہ پر باقیوں کو موقع نہیں ملے گا میں سوال جا رہی ہے 92 کے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنس کس بیٹسمن نے بنائے نیوزیلینڈ کے مارٹن کرو تھے یا پاکستان کے جاوید میاداد تھے جناب نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ کے مارٹن کرو تھے صحیح آپ کا جواب alright صحیح پاکستان کی طرف سے اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنس کس نے بنائے تھے کس نے بجائے سر عمران خان نے 110 پہ اور 72 رنس بنائے تھے 110 بالو پہ 72 بنائے تھے یہ جواب اس لئے غلط ہے کہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ بطور مجموعی پاکستان کی جانب سے کس نے سب سے زیادہ رنس بنائے تھے وہ جاوید میاداد تھے جنہوں نے اس ورلڈ کپ میں 437 رنس بنائے تھے غلط ہو گیا جواب تھا حضرت کیجئے اس پورے ورلڈ کپ میں دو ہی کھلاڑی تھے جنہوں نے دو مرتبہ سینچریز سکور کی تھی ان دو میں سے ایک پاکستان کا بھی کھلاڑی تھا وہ پاکستان کے رمیز راجہ تھے یا جاوید میاداد رمیز راجہ رمیز راجہ تھے صحیح ہے آپ کا جواب alright صحیح ہے اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 50 سکور کس نے کی تھی جاوید میاداد یا عمران خان عمران خان جی جاوید میاداد تھے غلط ہو گیا آپ کا جواب عمران خان غلط ہے جاوید میاداد نے منائی تھی پانچ 50 سکور کس تازیت کیجئے اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹے لی تھی وسیم اکرم نے یا وقاریون اس نے وسیم اکرم وسیم اکرم نے لی تھی صحیح ہے جواب alright کتنی وکٹے لی تھی وسیم اکرم نے اٹھارہ کے اٹھائیس اٹھائیس تکہ میں شاہی نہیں لگتا غلط ہو گیا جواب اٹھارہ لی تھی خوڑی سی میری آواز خوڑی سی بڑا دیجے اچھا جناب 92 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کا سیمی فائنل کس سے ہوا تھا نیو زیلند سے یا انگلینڈ سے سیمی فائنل کس سے ہوا تھا پاکستان کا نیو زیلند یا انگلینڈ نیو زیلند نیو زیلند سے ہوا تھا صحیح جواب اور بس آخری سوال یہ بتا دیں اگر کوئی آپ میں سے بتا چکے کہ ورلڈ کپ کا جو فائنل ہوا تھا جو پاکستان نے جیت لیا تھا اس میں من آف دی میچ کا ایوارٹ وسیم اکرم وسیم اکرم صاحب کو ملاتا صحیح ہے آپ کا جواب آر آئی آج ورلڈ کپ کا تسکی سالگر آتی تو ہم نے کہا چلو اس مطالعہ بھی کوئی سوارات کر لیں زیرو ٹین اور مائنس ٹین وسیم وسیس آپ کریں گے اگلا سوال جناب علی سبحان اللہ اس کلام کی شاعر کا نام جناب آپشنز دے دیجئے امام احمد رضا خان بریلوی یا امام حسن رضا خان بریلوی امام حسن رضا خان جواب غلط غلط ہو گیا جواب غلط وہ جو کچھ اس طرح کی اطلاعات ملی ہے آپ نے میرے خیال ہے وہ سات آٹھ سوالات کے صحیح جوابات دیئے اور آٹھ رنوں کے غلط دے دیئے تو مطلب وہ ہاں بھئی محمود بھئی یہ سیف اللہ کس صحابی رسول کا لقب ہے جناب جی حضرت خالد بن ولید جناب قاری محسن صاحب تنم فرسودا جا پارا زیجرہ یا رسول اللہ دلم پجمردہ وارا زیجرہ یا رسول اللہ اللہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں جب میں نے کلام پیش کیا یہ کس زبان میں ہے فارسی جواب درست ہے آر رائٹ اوکے اگر بتا سکیں اس کلام کے شاعر کا نام جناب آپ سے دیجئے یہ کلام ملانا احمد رضا خان صاحب کا ہے یا مولانا جاویر رحمد اللہ مولانا جاویر مولانا جاویر مولانا جاویر رحمد اللہ جواب درست ہے جناب زویب بھائی حضرت خواجہ نزامو دن علیہ محبوب الہی کا مزار کس ملک میں سی بھارت جواب درست ہے آر رائٹ جناب سو پہلے راؤنڈ کی اختتام پر یعنی پہلے راؤنڈ کے نہیں پہلے سیگمنٹ کی اختتام پر ابھی راؤنڈ تو باقی ہے پارٹسپنٹ ایک نمبر ہے ہے ہی نہیں آپ کے نمبر ہیں دس اور آپ کے نمبر ہیں بیس تو کوئی ساڑھے چھس سو سوالات جو ہم نے کیے ہیں پہلے دس منٹ میں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے یہ کل ملا کے تیس نمبر ہے چونکہ صحیح غلط صحیح غلط صحیح غلط لیکن صحیح ہے اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اس کے بعد کچھ اور معصومانہ سوالات کریں گے آج کا جو وینر اپنے ساتھ ایزی کلر کی بائیک لے کے جا سکے گا ایزی کلر ون کلر ون نیشن پاکستان سنثیٹک کلر ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حضر ہو کے شان علم جاری ہے بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ جناب احلی خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر یہ ہے ڈبلی بی بے ہمانی شان علم یعنی کہ ہمارا افتار کا قویز مقابلہ ڈبلی بی بے ہمانی وائیڈ ڈرینج ہے ہربل نیچرل اورگینک پروڈکٹس کی گرین ٹی ہنی وغیرہ اور ہم نے اپنا ریچن پرفیوم معصومانہ سوال کے عنوان سے لانچ کر دیا ہے اور ہمارے تینوں ٹیمز ہمارے ساتھ ہیں ساتھ ہی آپ لوگ کے لئے پیغام کہ آپ بھی شان علم رمضان میں حصہ لے سکتے ہیں اپنی ایک منٹ سے طویل ویڈیو بنا کر جو کہ اپنی رمضان کی تیاریوں پر خاص کھانوں کی تراکیب پر رمضان کی مصورفیات مجتمع لوگ آپ شیئر کیجئے اپنی ویڈیو اے آر وائی دیجٹل کے ٹک ٹاک پیج کو ٹیک کریں اور ساتھ میں ہیش ٹیک رمضان ایزی کلر کی بائیک لے کر جا سکیں گے ایزی کلر ون کلر ون نیشن پاکستان کا پہلا سنثیٹک کلر ہے اور اب تک کی صورت حالی ہے کہ صفر نمبر ہے ایک آپ دس نمبرز ہیں بی کے اور بیس نمبرز ہیں سیکھیں یعنی تینوں ہی تقریباً برابر برابر ہی ہیں کسی میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے ذرا سکرینز کے طرف دیکھئے ایک ویڈیو آئے گی اس کے بعد سوالات کرتے ہیں دکھائیے گا جناب یہ ویڈیو ہاں جی آرائیٹ بولر نے گیند تو کر دی ہے یہ اس گیند پہ کیا ہوگا بزر بجائیں اور بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کو بتا ہے جواب بولڈ بولڈ ہوگا آپ کے خیال میں اگر کوئی چاہے تو ان سے جواب کوپی کر سکتا ہے پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط ان کو لگتا ہے بولڈ ہوگا ان کو بھی لگتا ہے کہ بولڈ ہوگا یہ کہہ رہے ہیں ال بی ڈبلی ہوگا آؤٹ ہوگا جائرہ بولڈ ہو رہا ہے تو آؤٹ ہی ہو رہا ہے نا پانچ سیکنڈ ہے اگر کوئی تکہ مارنا چاہے فائف فور ابو وکر صاحب آپ کے خیال میں کیا ہونے جا رہا ہے سب کا اکثریت کا خیال ہے کہ بولڈ ہوگا اگر کوئی بتانا چاہے بتا دے ورنہ میں ویڈیو چلا دوں کوئی تکہ مارنے کو تیار نہیں ہے لیکن آپ نے ان کی ایک نہ سنی اب میرا اگلا سوال ہے بولڈر کون ہے ہاں جی واسیم اکرام بڑی نوازدش واسیم اکرام ہے بولڈر صحیح ہے آپ کا جواب وکیٹ کیپنگ کون کر رہا ہے واسیم بھائی نے وکیٹ لینے کے بعد اس کو تالی بھی پیٹھی ہے بھی چلا دے ویڈیو ویڈیو چلا دیں اور جو بسر بجائے کا جواب دے دے وکیٹ کیپنگ کون کر رہا جی جاوید میادات ان کے وہ پیچھے تو دیکھو ان کی ٹی شیٹ پہ لکھا بھی ہے جاوید بھائی نے تو کیپنگ نگی میرا خیال ہے غلط ہو گیا جواب منس 10 کیے یا منس 20 منس 10 ٹھیک اکے یہ جواب آپ کا ہو گیا غلط اگلی ویڈیو دیکھ چلیں بھائی بولڈ پہر آئے بولڈ پہر گین کی یہ بالڈ دبارہ تو نہیں شرہ دیا هاں catch out کیا ہوگا چلینا دیکھتے ہیں دکھائیے کیا ہوا ارے پیچھے سے بکٹی اڑھا دیئے بول ہو گیا صحیح ہے آپ کا جواب صحیح ہے آپ نے اب تو میرا خیال ہے کوئی پانچسو سوالات کے جوابات دیئے آج آپ نے جو تیم رکھا ہے آج آپ نے جو تیم رکھا ہے آج آپ کے لئے غلط ہو گیا کہ پاکسان آج کی تینی ورلکم جیتا آخری راون میں ایک بھی سوال کرکٹ کا نہیں ہے اس نے اتمنان رکھیں مستنے تو ریپید فائر ہے اس میں نہیں ہے تو انشاءاللہ 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 اچھا یہ جو یہ کس ورلکپ کا مچ ہو رہے ہیں 92 یا 96 92 92 کا مچ ہو رہے ہیں صحیح ہے آپ کا جواب بھئی آنٹی نے کہہ دیا اب ایسا کریں تیسری ویڈیو کرکٹ کے علاوہ چلا ہے دیکھیں ویڈیو دیکھیں پھر سوال کریں دیکھیں بھئی سنیں میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے آج اب اعتبار و بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی میں قریب ہوں کسی اور کے مجھے جانتا کوئی اور ہے بتائیں بھئی یہ کس کے اشاعر ہیں یہ کرکٹ کا سوال نہیں ہے اس میں آپ نے تُکا مار رہا ہے ٹھیک ہے یہ اشاعر سلیم کسر صاحب کے یعنی یہ کون ہے جو آپ نے دکھایا آپ کو بھی یہ کون تھے جو اشاعر پڑھ رہے تھے سلیم کسر صاحب یا جان ایلیا صاحب سلیم کس نے مجھے ہے بی سلیم کسر بі نہیں مجھے ہے سلیم کسر سلیم کسر صاحب آپ کے خیال میں کون ہے سلیم کسر ہاں صحیح ہے آپ کا جواب سلیم کاؤسر صاحب ایک آواز آئے گی آپ کے کانوں میں وہ آواز تو سنیے پھر سوال کرتے ہیں سنائے میرا Prince Charming and my brother Shabash Harish and my friend میرا Prince Charming میرا Prince Charming ابھی سوال نہیں کیا سوال کرنا ہے سوال کر سوال یہ ہے کہ یہ کہ اس ویڈیو میں کس کو Prince Charming کیا کیا مخاطب کیا گیا ہے کس کو کہا گیا ہے Prince Charming آغا خان صاحب آغا خان صاحب آغا خان صاحب اچھا وہ آپ Prince سے وہاں چاہتے ہیں Prince Karim آغا خان نہیں نہیں یہ تو بہت ہی غلط ہو گیا Prince Karim آغا نہیں نہیں غلط ہو گیا منس 10 کریں آہ آغا خان صاحب Prince Charming Prince Karim آغا نہیں نہیں بہت گرد ہو گئے دکھائیں دکھائیں غلط فہمی دور کریں دکھائیں دکھائیں چلائیں ساتھی حضات میرا Prince Charming and my brother Shabash Harish sahab and my friends اب آپ کو سمجھ آگی کہ کون کن کو کہا گیا تھا بلاول بلاول ہاں میرا Prince Charming دیکھائیں اچھا بھائی تو یہ ہو گیا آپ کا جواب غلط یہ کون کہہ رہے ہیں کس نے بھولا کس نے بجایا بی زرداری آسف زرداری صحیح آپ کا آپ کو پتا تھا آپ نے بزر کی نہیں بجایا میں نے بتا چکا تھا آسف زرداری سوال جیسے پہلے آواز زرداری صاحب ابھی بزر پہ ہاتھ رکھیں زرداری صاحب اس وقت صدر ہے پاکستان کس نے بجایا سین ہے وہ کہنے سے ہاں صدر ہے صدر صدر ہے صدر صدر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جواب صحیح ہو گیا صدر دعوار ٹھیک ہے اس وقت پاکستان کے وزیراعظم کون ہے بی شہواز شریف شہواز شریف ہے صحیح جواب اس ویڈیو میں جنہیں کہا گیا ہے میرا Prince Charming وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کے پاس پچھلی حکومت میں کونسی وزارت تھی وزیر غزانہ تھے جی کس نے بجایا سی وزیر ثقافت غلط ہو گیا جواب تحصیت کی با جی ہو گیا جواب ختم منس نن ہو گیا ختم بی نے بجایا اچھا آپ نے بجایا بھائی جن ختم ہو گئی بعد اگلی آواز سنے اگلی آواز سنے خدا کا ذکر کرے زکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ٹھیک ہے یہ کون پڑھ رہے ہیں ایک فلم سٹار ہیں اداکار بابر علی پڑھ رہے ہیں یا اداکار شان پڑھ رہے ہیں کیا لگ رہے ہیں اداکار بابر علی دکھائیے گا جنب خدا بہت کچھ صحیح آپ کو جائے آگے چلتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو کلام ہے اس خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے اس کلام کے شاعر کون ہے اپشن اپشن ادیب راہ پوری صاحب یا راہ تندوری صاحب ادیب راہ ادیب راہ پوری صاحب صحیح ہے آپ کا جواب آپ کی سکرین پر آئیں گے کچھ الفاظ گڑ بڑ ہوئے ہوئے یہ ملک کا نام ہو سکتے ہیں علاقے کا شہر کا دیکھیں ذرا کیا ہے بتائیے بزر بجائی اور بتائیے بزر بجانے کے پانس سیکنڈ کا اندر اندر جواب آ جانا چاہیے دکھائیے یہ کیا ہے واقی ڈاوار پتہ نہیں کیا یہ شروع ہوتا ہے علف سے ایکواڈور ایکواڈور صحیح جواب اگلی تصریر دکھائیے گا یہ کیا ہے ناکو مو پتہ نہیں کیا یورپین کنٹری ہے میم سے شروع ہوتا ہے مونیکو 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 صحیح جواب زبردست کونسی ٹیم گئی تھی آپ لوگوں نے اے گئی تھی بی گئی تھی اچھا کمال ہے بھائی دس اسی ایک سو بیس حالانکہ جنارہ شروع ہوتا سب سات دس آہا دس اسی بیس اور آخری تصویر دکھائیے گا یہ کیا ہے پے سے شروع ہوتا ہے پے سے ہاں پے پے سے پتنگا ڈال پہ ختم ہوتا ہے شروع میں پول آتا ہے پول ہاں پولینڈ پولینڈ افکور صحیح جواب مہاورہ دکھائیں ایک تصویر آرہی ہے یہ کسی مہاوری کی طرف اشارہ کر رہا ہے کونسے ہیں دکھائیں درہ یہ کیا ہے تین پانچ کرنا تین پانچ کرنا صحیح جواب دگا بازی کرنا مکاری کرنا فریب کرنا دوکھا دگا بازی یہ اس کا مطلب ہے اور اگلی تصویر دکھائیے گا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تین پانچ کرنا یہ کیا ہے یہ کونسا مہاورہ ہے یہ تلواریں ہیں دو ایک میان میں دو تلوار ایک میان میں دو تلوار ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی صحیح جواب بلکل صحیح ہو گیا یہ یہ تو بتائیے میں شیر پڑھ رہا ہوں ہاں تجھ میں کس بل ہے تو دنیا کو بہا کر لے جا چائے کی پیالی میں توفان اٹھاتا کیا ہے یہ اشار شہزاد احمد صاحب نامی شائر کی ہے یا احمد فراز صاحب کی ہے شہزاد احمد صاحب اگلا شیر سنیں چھوڑ آیا تھا میز پر چائے چھوڑ آیا تھا میز پر چائے یہ جدائی کا استعارہ تھا یہ اشار توقیر عباس صاحب نامی شائر کی ہے جون ایلیا توقیر عباس اچھا اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے یہ اشار جون ایلیا صاحب کے ہیں یا تنویر سپرا نامی شائر کے ہیں تنویر سخرا بی بلکل صحیح ہے آپ کا جواب آخری کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے میں نے جنو سے کی جو اصد التماس رنگ خون جگر میں ایک ہی غوتہ دیا مجھے تن کی اشار ہے مرزا غالب یا اسد جوری مرزا غالب مرزا غالب بالکل صحیح ہے آپ کا جواب کمال ہو گیا آپ نے کمبیک کر لیا پچاس سو اور تیس ہو گئے ٹھیک ہے قریب آگئے ہیں آپ ذرا اب بزر کا چکر ختم ہے پہلی تین تصاویر آپ کو دکھاتے ہیں صحیح پہ پلس ٹین غلط میں کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے اور جناب علی دکھائیے گا پہلی تصویر پارٹسیپنٹ سی کو چی جناب یہ کون ہیں نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں اوپنر بھی تھے دو ہاف سینچریز بھی کی ہیں اگو اکر صاحب بتا ہے کون ہے نہیں پہلے کمال ہو گیا اچھا یہ کون ہے ان کے نام میں آتا ہے آمیر فائف فور تکہ مار رہا ہے تو مارتے تھری آمیر فیازی آمیر سوہے رہے ہیں آخری تصویر دکھائیے گا یہ کیا ہے کس چیز کا انتخابی نشان کہہ رہا ہوں کس چیز کا نشان ہے ایک کرکٹ بورڈ کا نشان ہے 5 4 3 2 1 ECB English England کرکٹ بورڈ English cricket بورڈ آگلی تصویر دکھائیے گا یہ کون ہے Vasim Akram سہی جواب سر اگلی تین تصویر ہیں میڈم آپ کے لئے پہلی تصویر دکھائیے گا یہ کون ہے آمیر آمیر حق حق امام امزامان الحق امام امزامان الحق کونسا امزامان الحق امزامان الحق صحیح جواب زبردست کیا بات ہے امزامان الحق سمی فائنل تو تھا 92 کے ورلڈ کپ اس کے من اف دی مچ ساٹھ رنز بنایتے ہیں سینتیس گیندوں پر اور تب کرکٹ اتنی تیز نہیں ہوتی تھی تب کے لئے بڑا ہی زبردست اگلی تصویر دکھائیے گا یہ کونسا کرکٹ بورڈ ہے وہ تھا انگلینڈ کرکٹ بورڈ اور یہ ہے اوپشن نہیں دے سکتا ہے اس میں کرکٹ بورڈ کا بتا دیا میں نے فائف ککا مارد اوستیلیا کرکٹ بورڈ نہیں یہ نیوزیلنڈ کرکٹ بورڈ ہے اور آخری تصویر دکھائیے گا یہ کون ہے احمد آتا ہے نام احمد فائف فور مشی بھائی یہ سیکنڈ ہائیس وکیٹ ٹیکر تھے ورلڈ کپ میں سولہ وکیٹ لیتے ہیں ان آرٹ میچز میں مشتاک احمد تھے یہ آخری تین تصویر آپ کے لئے پارٹسمنٹ سی جنا پہلی تصویر دکھائیے گا یہ کون ہے ارے ابھی دیکھیں سنگل ڈبل لے گے گیم ور ختم جویڈوی آدھات جی بڑی نوازش بہت شکریہ اگلی تصویر دکھائیے گا یہ کون سا کرکٹ بورڈ ہے یار آسریلیا یہ ان کا نصیب اچھا ہے لکھا آگیا آسریلیا یہ آپ کے ساتھ میرا خیال ہے کوئی سازش کوئی اور آخری تصویر دکھائیں یہ کون ہے ایسا لگ رہا ہے ابھی آوام اوڑ جائیں گے ہاں بھئی فائف فور ثری آپ کو پیش مشلہ آسان آگیا تھا اس میں کوئی hint نہیں ہے ثری ٹو ون یہ بہت آسان ہے آقب جاوید ہیں یہ دو راؤنڈ ختم ہو گئے ہیں ہم بڑھ رہے ہیں آخری راؤنڈ کی جانب ٹھیک ہے سر اور آخری راؤنڈ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے نمبرز ہیں چالیس آپ کے ایک سو بیس آپ کے ساٹھ سو آپ ان سے چھ سوالات پیچھے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے پہلے ساٹھ سیکنڈز ہیں آپ کے ہنڈی کے پارٹسمنٹ سی کے ٹھیک ہے بھئی آپ دیکھتے ہیں میرے پرنس چارمنگ آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا بھگ شروع ہوتا ہے جناب علی پارٹسمنٹ سی اب سیوی کس چہر کا پرانا نام سبی یا کوئٹا سر ریپیٹ کیجئے گا سیوی کس چہر کا پرانا نام سبی یا کوئٹا سبی ٹھیک تحریکی آزادی کے کس رہنما نے لمبی جلا باتنی گزاری نسار کھوڑو یا عبید اللہ عبید اللہ ٹھیک پاکستان میں سب سے بڑا نوٹ سو کا یا پانچ ہزار کا پانچ ہزار کا بلکل ٹھیک سندھ میں سب سے پہلے قرارداد ہے پاکستان شوکت عزیز یا سر عبداللہ شوکت عزیز غالت وادی کلاش کہاں ہے ہیدر آباد یا چترال چترال ٹھیک دنیا کی سب سے طویتری نظم جعوید نامہ یا مہا بھارت جعوید نامہ غالت ازباب بغاوت ہن مرزا غالب نے لکھیا سر سید نے سر سید نے ٹھیک ویمبلڈن کرکٹ یا ٹینس دوبارہ ریپیٹ کریں ویمبلڈن یعنی کرکٹ یا ٹینس ٹینس بالکل نہیں سب سے پہلے چاند پہ کس ملکہ جھنڈا لگایا گیا برطانیہ یا امریکہ امریکہ ٹھیک مزاروں کا شہر جھنگ یا ملتان ملتان ٹھیک ملیریا مچھر یا بچھو بچھو غالب ساس دیتے وہ کونسی گیس جس میں داخل کرتے ہیں اوکسیجن یا الومینیم اکسیجن اکسیجن ٹھیک ہے آپ کا جواب پڑا سلو کھیرا ہے آپ نے پھر بات نہیں لیکن کنٹی آپ سے سوال کریں بچے سے کریں کیا کریں کیا حکم ہے آپ کا سر جیسے آپ کی مرز آج کم میرے حزبین کو آنا چاہیئے تھا سر وہ کٹکٹ کے اتنا شوق ہے جب وہ دیکھتے تھے میں ٹی وی بند کر دیتی آج ان کی بدوال لگتی آج دیکھا یہ بچے بچے یا کمی کیا لگا تو انہوں نے آپ کو بتایا نہیں کیا نام آپ کا سوری میرا نام نیلوفر اسلام پنجوانی ہے تو انہوں نے کانی کہ نیلوفر آج آپ جا رہی ہیں آج تو کرکٹ کا فائنل آجا آج رہا کرکٹ کی تیاری تھوڑا بوت کیا تھا جتنا وہ ہو سکا تھا لیکن زائر ہے یہ کوئی ہے تو ہم ایسے مجھے خوشی ہے یہاں پر بہت ساری نولیش کام از کام میں نے بہت سکھا پانسو سے زیادہ سوالات کہ یہ پھر کسی اور میں کام آ جائیں گے مجھے کیا بات ہے زندہ بات بہترین تو میں پھر آپ سے کروں سوالات کی زیادہ آپ سر نہ کہیں بیٹا کہیں سر کیا کہہ بھئی آپ نے آپ کے ساتھ سیکنڈ کا وقت شروع ہوتا ہے اب نیروبی کینیا یا بھارت کینیا انسانی خون میں پانی نائنٹی ٹو پرسنٹ یا ٹو پرسنٹ نائنٹی ٹو پرسنٹ باسکٹ بول کی ایک ٹیم میں پانچ کھلاڑی یا پچیس پانچ تاج محل دلی یا آگرہ آگرہ شکل کمر کا واقعہ سورے کمر یا سورے کوسر یوم الفرقان غزوہ بدر یا غزوہ خندق غزوہ بدر جنوبی امریکہ کے سب سے بڑا ملک برازین یا سپین غلط حاشم یعنی توڑنے والا یا جوڑنے والا جوڑنے والا غلط قرآن مجید کا دل سورے یاسین یا سورے کوسر سورے یاسین پنجاب پبلک لائبریری لاہور میں ہے یا کراچی میں لاہور سٹیڈیم یونانی زمان کا لفظ ہے یا اردو یونانی اللہ تعالیٰ نے کس سورے میں فجر کی قسم کھائی سورے فجر یا سورے کوسر سورے فجر دنیا کی سب سے لمبی دیوار چین کی یا برلین کی چین برنائی کی کرنسی برنائی ڈالر یا روپیا ڈالر جنرل سی سی نیپال یا میسر نیپال غلط سکوت ڈھاکا نائنٹین سیونٹی ون یا نائنٹین نائنٹی ون نائنٹین نائنٹی ون غلط ہو گیا جواب لیکن آپ نے اچھا کھیل ہے دو غلط ہوئے سے اچھا اوکے سو آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جوابات دیئے بارہ میرا خیال ہے بارہ کے صحیح جوابات دیئے اچھا کھیل ہے زبردست آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جوابات دینے بھائی جن میں نے نہیں آپ نے اور کس نے آئیٹ گئے نہیں پیچھے تو کوئی ہے نہیں آپ بھی رہ گئے بھائی جن دائیں بھائے تو سب نمٹ گئے آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت ہاں بھئی کیا لگ رہے ہیں کون جی دے گا بھائی بی 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 اچھا درہو دیکھتے ہیں آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت بھائی جن شروع ہوتا ہے جی دی ہو رہا ہے شروع آم اب کونگریس مسلم لیگ کے درمیان میسا کے لکھناو انیس سو سولہ انیس سو چھبیس سولہ بھاب کا انجن کس نے بنایا سٹیفن یا آئنسٹائن سٹیفن ریڈیو کا موجد ایڈیسن یا مارکونی مارکونی غزوات کی دادا میس کی اچھائی ڈھائی فٹ یا چار فٹ چار فٹ غلط آسٹریلیا کا دالال حکومت سیڈنی یا کینبرہ سیڈنی غلط عالمی ادارہ سہت کب قائم کیا گیا 1948 یا 1958 48 ٹھیک علامہ اقبال نے پی ایس ڈی کی ڈگری مینک یا فرانکفورٹ مینک ٹھیک چشمہ بیراج کس دریہ پر قائم ہے سندھ یا چناپ سندھ ٹھیک سندھ لنکا کا دالال خلافہ جکارتا یا کولمبو کولمبو ٹھیک ملک مالٹا کس ورعی آزم میں یورپ یا افریقہ یورپ ٹھیک قائد آزم نے آخری ایام اسلام آباد یا زیارت ٹھیک ورلڈ ایتھلیٹس ڈے سات مئی یا سترہ مئی ٹھیک مرزا انوشہ کس شاعر کا تخلص غالب یا جون ایلیا جون ایلیا آہ آخری جواب غلط دیا لیکن باقی جوابات اچھے دیئے آپ نے کیا ہو گیا یہ تین غلط اچھا کھیلتے گیتے ہیں آخر میں کیا ہو گیا ہاں 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 انہوں نے کہہ دیا نا بی جیتے گی اس نے میرا خیال ہے کیا ریزلٹ ہو آپ کے خیال میں کتنے نمبر سے ان کے نمبر ہیں 130 ان کے نمبر ہیں 180 آپ کے کتنے ہیں آپ کے نمبر ہیں اگر آپ آخری رنڈ اچھا کھیلتے ہیں تو آپ کے نمبر اور زیادہ ہوتے ہیں ابھی آپ کے نمبر ہیں 230 تو آپ نے آرام سے آج کا مقابلہ جیت لیا بہت ساری تعلیم مبارک بات دیں گے لیکن تینوں نے بہت اچھا کھیلا زبردست اور ظاہر یہ جتنے بھی پارٹسمنٹ آتے ہیں ہم کبھی بھی کسی بھی حوالے سے سوالات مختلف کرتے رہتے ہیں تو ظاہر سی بات اس کا کوئی سیلیبس تو ہوتا نہیں ہے ظاہر ہے سب نے بہت اچھا کھیلا ہے ایزی کلر کی بائک اور اس بائک کے لئے محمودزان شریفی صاحب آپ کے ساتھ خصوصی تعاون کریں گے چھوڑ کر آئیں گے آپ کو باقیدہ ایزی کلر ون کلر ون نیشن پاکستان کا پہلا سنسٹیٹک کلر یہ جائے گا آپ کے ساتھ بائک کا توفہ تینوں کے ساتھ وی بی بی ہمانی کے گفٹ ہیم پر جائیں گے تینوں کا بہت بہت شکریہ 130 180 230 بہت ساری تعلیم رخصت کریں گے بریک کے بعد بچوں کے سیگمنٹ میں آتے ہیں جی